اسلام علیکم ورحمت اللہ آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں یعنی کہ دنیا کے کسی بھی کنٹری کے کسی بھی سیٹی میں رہ کے اٹھارہ سال سے جن کی عمر کم ہے ان کا پاسپورٹ کس طریقے سے رینیو کے لیے اپلائی کریں گے جن کی عمر اٹھارہ سال سے زیادہ ہے ان کے لیے تو میں نے ایک اپڈیٹڈ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر دی تھی لیکن جن کی عمر اٹھارہ سال سے کم ہے یعنی کہ جو چائلڈ ہیں جو بچے ہیں جو مائنرز ہیں ان کی اپلیکیشن کیسے سبمیٹ کرتے ہیں کیونکہ اس میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ چینج ہیں ان کے فنگر پرنٹس نہیں چاہیے ہوتے تو یعنی کہ وہ جتنے بھی اپلیکیشن ہے اے ٹو زیڈ سب کچھ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا طریقہ نہائیت آسان ہے پہلے اچھے طریقے سے دیکھ لیجئے گا کیونکہ اس میں گلتی کی گنجائش نہیں ہوتی ہے ہمارا افیشل ڈاکومنٹ ہے تو اس لیے اچھے طریقے سے دیکھ لیجئے گا اس کے بعد اپلائی کیجئے گا بہتر ہے ایک بار ویڈیو کو مکمل دیکھ لیں پھر دوسری بار ساتھ ساتھ ویڈیو دیکھیں ساتھ ساتھ اپلائی کریں تاکہ گلتی نہ ہو تو ویڈیو کو مکمل دیکھنے کے بعد بھی آپ کو کہیں پہ سمجھ نہیں آرہی کوئی پرابلم آرہی ہے تو آپ مجھ سے ورسپ پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں تو چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو جو پاسپورٹ ڈیپارٹمنٹ کی ویب سیٹ ہے یہاں سے ہم نے اپلائی کرنا ہوتا ہے onlinemrp.dgip.gov.p کے اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں میں لنک بھی دے دوں گا آپ نے اس ویب سیٹ کو اپن کرنا ہے onlinemrp.dgip.gov.p کے جب اس ویب سیٹ کو اپن کریں گے آپ کے سامنے سب سے پہلا پیج کچھ اس طرح آئے گا اس کو آپ continue کر دیجئے گا continue کر کے یہ بروزر کا کہہ رہے تو آپ اسے بھی close کر دیجئے گا یا شاید آپ کے پاس یہ والی پاپو وینڈو نہیں آئے آپ کے سامنے یہ والا پیج آئے گا یہاں پہ اچھا ایک اور چیز بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ صرف ان کے لیے ہے جو پاکستان سے باہر ہیں جو پاکستان کے اندر ہیں وہ online apply نہیں کر سکتے تو آپ کے سامنے یہ پیج آئے گا یہاں پہ نیچے لکھا ہوئے get started اس کے اوپر آپ نے get started کے اوپر کلک کرنا ہے تو یہ پیج آ جائے گا یہاں پہ register لکھا ہوئے register کے اوپر کلک کر کے basic information دے کے آپ نے اپنا اکاؤنڈ بنا لینا ہے اس پہ میں نے ایک پہلے ویڈیو بھی بنائی تھی اکاؤنڈ کیسے بناتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو میں کوئی problem ہو رہی ہے تو آپ وہ ویڈیو دیکھ لی جائے گا اس کا link کسی ویڈیو کے description میں ڈال دوں گا اکاؤنڈ بنانے کے بعد یہاں پہ login لکھا ہوئے ملے گا آپ نے login کے اوپر کلک کرنا ہے login کے اوپر کلک کریں گے اکاؤنڈ بنانے کے time جو email دیا تھا جو password دیا تھا وہ لگا کے اس طرح کا جو بھی code ہوگا وہ سامنے یعنی کہ capture code بھی جسے کہتے ہیں picture میں جو بھی لکھا ہوئے وہ سیم یہاں پہ لکھے آپ نے login کے اوپر کلک کرنا ہے login کے اوپر جیسے ہی آپ کلک کریں گے terms and conditions آئیں گے terms and conditions کو آپ نے accept کرنا ہے terms and conditions میں ایک اہم چیز آپ کو بتا دوں کہ جو آپ اس طرح application apply کریں گے اس کی refund policy میں یہ ہے کہ آپ کو refund نہیں ملے گا in case اگر آپ کی application reject ہو جاتی ہے ایک بار reject ہوتی ہے کوئی issue بنا ہے یعنی کہ کوئی objection لگا ہے ایک بار وہ حل ہوگا ایک بار وہ آپ کو email کریں گے پھر بھی آپ اس issue کو حل نہیں کرتے اس objection کو دور نہیں کرتے تو دوسری بار chance ہوگا تین chance ہوں گے اس کے بعد آپ کی application reject ہو جائے گی آپ کو fee's refund نہیں ہوگی لیکن اس میں یہ option ہے کہ fee's تو واپس نہیں ملے گی لیکن same fee's کے ساتھ پھر آپ ambassador سے جا کے apply کریں گے تو اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ غلطی کی کوئی گنجش نہیں ہونے چاہیے اچھے طریقے سے دیکھ لی جگہ کوئی بڑا کام نہیں ہے کوئی بڑا مشکل نہیں ہے بلکل easy ہے بس کچھ چیزیں آپ اچھے طریقے سے کیجئے گا terms and conditions accept and continue کے اوپر کلک کرنا ہے آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے پی جائے گا یہاں پہ جتنی اپنے application start کی ہوں گی وہ یہاں پہ نیچے آ جائیں گی آپ کوئی آدھے رستے میں application کو چھوڑتے ہیں دوسرے تیسرے دن اس کو continue کرنا چاہے یہاں پہ جیسے یہ ایک application میں اس کے tracking ID پہ کلک کروں گا جہاں سے میں نے start کی وہاں پہ ہی یہ شروع اور جہاں سے میں نے اس کو روکا ہوگا وہاں پہ ہی جا کے یہ start ہو جائے گی یعنی کہ آپ پوری application ایک ہی time میں کریں یہ ضروری نہیں ہوتا بے شک تھوڑا ابھی کر لیں تھوڑا کل کر لیں تھوڑا پرسوں کر لیں کوئی issue نہیں ہے نئی application کر لیے یہاں پہ اوپر دیکھیں لکھا ہوئے new application new application کے اوپر آپ نے click کرنی ہے new application کے اوپر جب آپ click کریں گے تو یہاں پہ آپ کو یہ پہلا option ہی ملے گا renew our passport تو آپ نے یہ renew والے کے اوپر click کرنا ہے یہ apply for new passport پہ نہیں کرنا یہ renew کے اوپر click کرنا ہے کیونکہ ہم یہ renew کی application دے رہے ہیں نیا fresh passport کیسے بناتے ہیں اس پر میں نے ایک پہلے ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی تھی یہ renew والا ہے renew کے اوپر click کریں گے اب وہ کہہ رہا ہے do you currently proceed your expired or one air validity passport یعنی کہ اگر آپ کا passport expired ہو چکا ہے یا expired ہونے میں ایک سال رہتا ہے تو آپ نے اس کو yes اس کو آپ نے yes کرنا ہے کہ بالکل ایسے ہی ہے یعنی کہ بے شک ایکسپائر ہو گیا ہے پھر بھی ایکسپائر ہونے میں چار پانچ چھے آر دس بارہ مہینے رہتے ہیں apply کر سکتے ہیں لیکن بارہ مہینے سے ایک دن بھی اوپر ہے تو apply نہیں کر سکتے ہیں آپ کو ویٹ کرنا ہوگا کم کم مدت ایک سال ہے ایک سال کے اندر اندر آپ اس کو کر سکتے ہیں یا expired ہو چکا ہے ایک دو چار پانچ سال ہو چکے ہیں ایکسپائر ہوئے پھر بھی کر سکتے ہیں کوئی issue نہیں ہے پہنی چیز yes ہو گئی اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں آپ کو modification کرنا چاہتے ہیں اس کو آپ نے no کرنا ہے کیونکہ ہم modification نہیں کر رہے ہیں اب یہاں پہ یہ چیز دیکھ لی جائے گا وہ کہہ رہے ہیں are you applying for a minor's new passport تو آپ نے اس کو کیا کرنا ہے اس کو بھی آپ نے no کرنا ہے تو اس کو بھی آپ نے no کر دینا ہے اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں asylum apply کیا ہوئے اگر کیا ہوئے تو yes کریں اس کے بعد یہ last والا یہ بھی asylum کے related ہی ہے اس کو بھی میں no کر دیتا ہوں تو اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنا شناتی کا نمبر یہاں پہ لکھیں تو اب یہاں پہ آپ نے اپنا شناتی کا نمبر جو بھی شناتی کا نمبر ہے وہ آپ نے لکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو next کر دینا ہے next کریں گے تو اب یہاں پہ نیچے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ expiry date لکھیں تو آپ کے passport کے اوپر جو آپ کا passport پہلے آپ کے پاس مجود ہے اس کے اوپر ہی جو expiry date لکھ ہوئی ہے اب وہ آپ نے دیکھنی ہے اور وہ آپ نے یہاں پہ لکھنی ہے وہ date لکھنی کے بعد نیچے start application ہے start application کے اوپر آپ نے click کر دینی ہے تو آپ کے سامنے یہ والا page آ جائے گا start application کے اوپر جیسے آپ click کریں گے آپ کے سامنے یہ والا page آ جائے گا اب یہاں پہ اوپر آپ کا شناتی کا نمبر آر ریڈی ہوگا یہ تینوں چیزیں automatically لکھنی ہوں گی اب یہاں پہ دیکھیں وہ کیا کہہ رہا ہے کہ آپ normal بنانا چاہتے ہیں یا پھر آپ urgent بنانا چاہتے ہیں normal تقریباً ایک مہینے میں آ جاتا ہے urgent 15 دن میں آ جاتا ہے normal apply کرنا ہے تو normal پہ رہنے دینا ہے urgent apply کرنا ہے تو آپ نے urgent کے اوپر tick کر دینی ہے میں نے جیسا کہ normal کے اوپر کی ہوئی ہے مار کیا ہوا ہے اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کتنے pages والا passport apply کرنا چاہتے ہیں 36 والا 72 والا یا 100 والا تو اگر آپ زیادہ travel کرتے ہیں یا دس سال والا آپ کی اپنی مرضی ہے پانچ سال والا بنانا ہے یا دس سال والا لیکن بچوں کا پانچ سال والا ہی بنانا چاہیے دس سال والا نہیں بنانا چاہیے کیونکہ بچوں میں changing بہت جلدی ہوتی ہے یعنی کہ دو تین سال کے بعد بچہ کافی change ہو جاتا ہے تو اس لیے بچوں کا پانچ سال والا بنانا چاہیے دس سال والا نہیں بنانا چاہیے اس کے بعد بچے کی تصویر بچے کی تصویر کیسی ہونا چاہیے بلکل سیمپل آپ نے بچے کو سامنے کھڑا کرنا ہے اس کے اپنے مبائل فون کے کیمرہ سے ہی تصویر بنا سکتے ہیں جیسی آپ کو سیمپل نظر آ رہی ہے بچے کی آنکھیں کھلیوں کوشش کریں جو پیچھے دیوار ہو پیچھے بیکڈرونڈ ہو وہ کلیر ہو ایک ہی ہو رنگ برنگانہ ہو اور وائٹ ہو تو زیادہ بہتر ہے فوراں ایکسپٹ ہو جائے گی اور وائٹ ہی ہونا چاہیے تو وہ پکچر آپ نے یہاں پہ بروز پہ کلک کرنا ہے بروز پہ کلک کر کے جہاں پہ بھی پکچر پڑی ہوئی ہے اسے آپ نے سلیکٹ کرنا ہے سلیکٹ کرنے کے بعد آگے یہ اپلوڈ والا جو آپشن ہے اس کے اوپر آپ لازمی کلک کر دیجئے گا میں نے اپلوڈ کر دیو ہے تو اس لئے یہاں پہ آجر ہی اپلوڈ آ رہی ہے تو آپ نے لازمی اپلوڈ پہ کلک کرنا ہے تب یہ پکچر آپ کی اپلوڈ ہوگی اس کے بعد نیچے آئے گا کنٹری آف ریزڈنس آپ اس ٹیم کون سے ملک میں موجود ہیں وہ کنٹری آپ نے لسٹ میں سے سلیکٹ کرنا ہے اس لسٹ میں ہر کنٹری موجود ہے اس کے بعد جب آپ کنٹری سلیکٹ کریں گے اس کنٹری میں جتنے بھی پاکستانی امبیسی ہوں گی ایک سیٹی میں دو سیٹی میں تین سیٹی میں تو ان کی لسٹ آ جائے گی سامنے تو ان میں سے جو آپ کی قریب سیٹی ہے آپ نے اس سیٹی کو سلیکٹ کرنا ہے ان کیس آپ کی اپلیکیشن ریجیکٹ ہوتی ہے یا انٹرویو کے لیے وہ بلاتے ہیں تو جو آپ نے یہاں سے آفیس سلیکٹ کرنا ہے آپ نے وہاں پہ ہی جانا ہے یہ چیز ہی ہوگی اس کے بعد یہاں پہ اوپر دیکھیں اپلیکیشن فیس آ رہی ہے یہاں پہ ایک چیز اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے گا یہ یہ فیس ہے یہ ہر اپلیکیشن کی الگ ہوتی ہے اپلیکیشن کیٹیگری کے حساب سے ڈیلیوری اڈریس کے حساب سے ڈیلیوری کنٹری کے حساب سے پانسل والا بنانا ہے دسل والا بنانا ہے آرجنٹ بنانا ہے نارمل بنانا ہے یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں تو یہاں سے فیس دے کے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میری اپلیکیشن کی بھی اتنی ہی فیس ہوگی آپ کی شاید اس سے کم ہو یا آپ کی شاید اس سے ڈبل ہو یہ اپلیکیشن کیٹیگری آپ کی اپنی سلیکشن پہ یہ پینٹ کرتا ہے اور یہاں پہ ابھی اس سٹیپ پہ فائنل فیس نہیں آئے گی فائنل فیس آپ کی تب آئے گی جب آپ لاسٹ والے سٹیپ پہ پہنچ جائیں گے پیمنٹ والے کیونکہ ابھی آپ نے ڈیلیوری اڈریس اس میں نہیں دیا تو یہ ہمارا پہلا سٹیپ ہے یہ پہلا سٹیپ کمپلیٹ ہو چکا ہے اب اس کو اپنے سیو کرنا ہے جب تک آپ پہلے سٹیپ کو سیو نہیں کرتے آپ دوسرے سٹیپ پہ نہیں جا سکتے تو اس کو میں سیو کرتا ہوں پہلے سٹیپ کو میں نے جیسے ہی سیو کیا اب دوسرے سٹیپ پہ آ جائے گا جی آپ کی پرسنل انفرمیشن یعنی کہ جس کا آپ کارڈ اپلائی کریں سوری پاسپورٹ اپلائی کریں اس کے پرسنل انفرمیشن نیم آٹومیٹکلی لکھا ہوا گا پرفیشن آٹومیٹکلی لکھا ہوا گا کوالیفکیشن جو بھی ہے اس لسٹ میں سے آپ نے وہ سلٹ کرنی ہے یعنی کہ تعلیم کتنی ہے اس کے بعد ان کو آپ نے دونوں کو نو کرنا ہے اسائلم والوں کو یہ آر ایڈی نو ہی ہوں گے اور اس کے بعد وہ پوچھے گا آپ کے پاس دول نیشنلٹی ہے کسی اور ملکی بھی نیشنلٹی ہے اگر ہے تو یس اگر نہیں ہے تو نو کریں گے یہ سٹیپ بھی ایزی ہے پرسنل انفرمیشن ہے اس کو بھی آپ نے سیو کر دینا ہے دو سٹیپ ہمارے کمپلیٹ ہوگے اس کے بعد آئے گا پرمننٹ اڈریس بہت ایزی ہے پاکستان کا اڈریس دینا ہے لسٹ میں سے پاکستان سلٹ کرنا ہے سوبہ کون سا ہے وہ سلٹ کرنا ہے اس کے بعد سیٹی آپ نے خود لکھ دینا ہے زیپ کوڈ نہیں ہوتا پاکستان میں زیادہ تر تو آپ بے شک نہیں لکھیں میں نے بھی نہیں لکھا یہاں پہ اڈریس لائن میں جو آپ کا پرمننٹ اڈریس جو پاکستان کے آپ کے گھڑ گھڑ اڈریس ہے آپ نے وہ منشن کر دینا ہے جیسے آپ کے آئیڈی کار یعنی جو بچے کے والد کے آئیڈی کار کے اوپر لکھا ہوئے بلکل ویسے ہی بس یہ پرمننٹ اڈریس ہو گیا اس کو بھی آپ نے سیو کر دینا ہے یہ سٹیپ بھی کمپلیٹ ہو گیا اب آئے گا پاسپورٹ ڈلیوری اڈریس یہاں پہ بہت سے لوگ گلتییں کرتے ہیں جو آپ نے کبھی نہیں کرنی اگر آپ کریں گے تو پاسپورٹ میں ڈلیوری میں آپ کو کافی زیادہ ایشوز کا سامنا کرنا پڑے گا شاید آپ کا پاسپورٹ ہولڈ ہو جائے سب سے پہلے آپ نے کنٹری سلٹ کرنا ہے جس کنٹری میں آپ کو پاسپورٹ ڈلیوری چاہیے میں نے سوڈری بیا کیا میں نے سوڈری بیا یہاں سے سلٹ کر لیا اس کے بعد سٹیٹ آپ نے لازمی لکھنی ہے آپ جس بھی کنٹری میں ہیں اس کی ظاہر سے بات ہے سٹیٹ ہوتی ہے سٹیٹ کے بعد سٹیٹ ہوتی ہے اگر جس سٹیٹ میں آپ مجود ہیں وہ خود ہی ایک سٹیٹ ہے تو پھر آپ یہاں پہ اس کا ہی نام لکھیں گے یہاں پہ دیکھا ہے جیسا کہ یہ املج میں ہیں یہ بائی صاحب یعنی کہ یہ جس کا بچے کا میں اپلائی کر رہا ہوں وہ املج میں ہیں تو املج آتا ہے تبوک ریجن میں یہاں پہ میں نے تبوک ریجن لکھ دیا اس کے بعد میں نے یہاں پہ سٹیٹ نیم لکھ دیا پوسٹل کوڈ بھی آپ نے لازمی لکھنا ہے جس سٹیٹ میں آپ مجود ہیں گوگل میں اس سٹیٹ کا نیم لکھیں مثال کے طور پہ املج پوسٹل کوڈ اتنا بھی لکھیں گے جس سٹیٹ میں جس کنٹری کے جس سٹیٹ میں آپ مجود ہیں وہ لکھیں گے پوسٹل کوڈ آ جائے گا یا پھر آپ گوگل سے چیک کر سکتے ہیں یا آپ کو پتا ہوگا پوسٹل کوڈ کیا ہے وہ آپ نے لازمی لکھنا ہے ان کیس ہے ہی کوئی نہیں پوسٹل کوڈ بلکل ہے ہی نہیں جہاں پہ آپ مجود ہیں تو ون ٹو تھری فور فائیو لکھ دیجئے گا لیکن لکھنا ضرور ہے اس کے بعد اڈریس لائن اڈریس لائن میں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں یہاں سے آپ نہیں دیکھیں میں نے کیا لکھا ہوا ہے میں آپ کو خود سے بتا دیتا ہوں اڈریس لائن میں بیلڈنگ نیم یا بیلڈنگ نمبر سٹریٹ نیم یا سٹریٹ نمبر ڈسٹرک نیم یا ڈسٹرک نمبر یہ چیزیں آپ نے لازمی لکھنی ہیں آپ جس چیزیں پہ مجود ہیں وہاں کوئی بیلڈنگ نمبر ہے یا نہیں ہے سٹریٹ نیم ہے یا نہیں ہے لیکن لکھیں خود سے ضرور لکھیں لازمیں کچھ بھی لکھ لیں لیکن سٹریٹ نیم محمد آسیم روڈ ایسے کر کے کچھ بھی خود سے لکھ دیں لیکن لکھیں ضرور کیونکہ آپ کا پاسپورٹ جب ڈیلیوری کے لیے نکلے گا تو وہ آپ کی سٹریٹ ویریفائی نہیں کریں گے کہ یہ وہاں پہ سٹریٹ ہے بھی یا نہیں سٹریٹ ویریفائی کب ہوگی جب پاسپورٹ آپ کے سیٹی میں پہنچ جائے گا تو جب آپ کے سیٹی میں پہنچ جائے گا پہنچ کے پاسپورٹ بارے آپ کو کال کریں گے یار یہ ہمیں سٹریٹ نہیں ملی تو آپ نے گائیڈ کر پاؤ گے کہ یار یہ اس شغہ پہ آ جاؤ لیکن اگر آپ یہ لکھیں گے ہی نہیں تو وہ تو پھر پاکستان سے نہیں نکلے گا آپ کا پاسپورٹ ادھر ہی وہ بولیں گے یہ تو اڈریس انکمپلیٹ ہے تو اس وجہ سے آپ لکھیں ضرور لیکن غلط لکھیں بے شک لیکن لکھیں ضرور city name صحیح ہونا چاہیے state صحیح ہونا چاہیے country صحیح ہونا چاہیے building name street name does not matter آپ صحیح لکھتے ہیں یا غلط لکھتے ہیں کیونکہ آپ کو building name کے ساتھ سے وہ deliver نہیں کرے گا آپ کے city میں آکے وہ آپ کو call کر لے گا یہ چیز ہو گئی اس کے بعد contact information میں نیچے آپ نے اپنا mobile number country code پہل سلٹ کرنا ہے mobile number دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنی email address لکھنی ہے اور اس کے بعد تو یہ وہاں جو step ہے یہ بھی ہمارا complete ہو گیا اب ہم اس کو save کرتے ہیں اب جیسے ہی ہم اس کو save کریں گے اب اس کے بعد باری آ جائے گی documents والی اب documents آپ نے کون کون سے upload کرنے ہے یہاں پہ جو جو documents وہ آپ کو بتا رہے ہیں وہ سارے documents آپ نے upload کرنے ہیں یہاں پہ وہ کیا کیا بتا رہے ہیں میں ساتھ ساتھ وہ documents upload کرتا ہوں ساتھ ساتھ آپ کو پتہ بھی چلتا جائے گا کہ کون کون سا document وہ مانگ رہا ہے سب سے پہلے یہاں پہ دیکھیں please provide minor attestation form اس فارم کو ہم سب سے last میں کریں گے اس کو آپ رک جائیں ابھی اس کو چھوڑ دیں اس کو ہم سب سے last میں کریں گے دوسرا نمبر پڑھ لیتے ہیں please provide CRC یا پھر بے فارم یا پھر نائکوپ یا پھر FRC چار چیزیں ہیں چاروں میں سے کوئی بھی چیز آپ کے پاس ہے CRC یعنی پھر نائکوپ یا پھر نائکوپ یا پھر آئی ڈی کارڈیاں FRC family registration setup کے چار میں سے جو بھی آپ کے پاس چیز ہے وہ upload کرنی ہے یہ جو جن کا میں apply کروں ان کا آئی ڈی کارڈ ان کے پاس ہے تو میں یہاں سے select کرتا ہوں یہاں پہ پہ پہلے نمبر پہ آئے گا copy of cnac نائکوپ میں یہ select کرتا ہوں یہاں پہ نیچے browse ہے browse پہ click کروں گا تو بچے کے جو آئی ڈی کارڈ کی picture ہے میں اس کو select کروں گا اور upload پہ click کر دوں گا ایک بار یہ اسی طرح یہ front کی picture ہو گئی دوبارہ میں cncp کروں گا اب اسی طریقے سے میں بچے کے آئی ڈی کارڈ کی back side کی picture بھی یہاں سے upload کر دوں گا جو جو چیز upload ہوتی جائے گی یہاں سے وہ remove ہوتی جائے گی ٹھیک ہو گیا ایک چیز ہو گئی اب اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے please provide passport page number 24 یہاں پہ میرے سے یہ کیا مانگ رہا ہے یہاں پہ میں list میں click کرتا ہوں یہاں پہ نیچے آ جاتا ہوں یہاں پہ passport page number 24 میرے سے یہ 24 number page مانگ رہا ہے آپ سے یہ شاید 10 number مانگے 12 مانگ لے 21 مانگ لے 20 یعنی کہ یہ random لی آتا ہے کوئی بھی page آ سکتا ہے تو جب آپ apply کر رہے ہیں passport pass ہونا چاہیے جو بھی page آئے اس کو آپ نے کرنا ہے یہاں list میں سے browse پہ click کرنا ہے آپ جیسا کہ 24 اس نے مانگا میں 24 select کرتا ہوں اور میں upload پہ click کر دیتا ہوں وہ بھی ہو گیا اب اس کے بعد وہ کیا مانگ رہا ہے please provide previous passport یعنی کہ جو پچھلا passport ہے اس کی picture اس کا جو data page ہوتا ہے اس کی picture اسی طرح سے click کریں گے copy of previous passport پہ کریں گے تو بچے کا جو پرانا passport ہے اس کے اوپر جس page پہ تصویر بنی ہوتی ہے data page والی یعنی کہ data page جو ہمارا ہوتا ہے میں اس کو select کروں گا اور میں اسی طرح سے اس کو upload کر دوں گا یہ چیزیں ہوگی اس کے بعد وہ مانگ رہا please provide parents valid ID card یعنی کہ جو بچے کے والدین ہیں اگر بچے کے والدین ماں باپ دونوں پاکستانی ہیں تو دونوں کے ID card کی front and back اگر ایک پاکستانی ہے ایک گہر ملکی ہے تو پھر جو پاکستانی ہے ان کی ID card کی دونوں سائٹ کی picture لیکن وہ valid ہونا چاہیے وہ آپ نے select کرنی ہے کیسے اسی طرح اس list میں آنا ہے یہاں سے آئے گا یہ parents NIC تو parents NIC پر کرنا ہے آپ نے بچے کے والدیاں والدہ کے ID card کی front side back side یعنی کہ چار تصویریں ہوتی ہیں front back front back دو بندوں کی تو وہ آپ نے step by step یہاں سے list میں سے وہی parents NIC ID card کی front ایک ایک کی front ایک بندے کی back اسی طریقے سے دوبارہ سے یعنی کہ پہلے ماں کی کر لیں اور اس کے بعد باپ کی یعنی کہ mother and father دونوں کے ID card کی front and back side کی ہم picture یہاں سے upload کر لیتے ہیں تو یہ چار pictureیں ہیں یہاں پہ دیکھے کے parents NIC چار pictureیں upload ہو چکی ہیں چار بچوں کی sorry ماں باپ کی ID card کی front and back یہ ہوگی اب اس کے بعد اس کو ہم نے جیسا کہ minor attestation فارم کو میں نے بولا ہوا ہے last میں کریں گے اب وہ کیا کہہ رہا ہے please provide original scan of visa other country passport data page permanent یعنی کہ simple یہ چیز ہے کہ آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں جس ملک میں یہ بچہ رہ رہے ہیں وہاں پہ اس کا جو visa کی picture ہے یا وہاں کا کوئی residence card ہے وہاں کا اکامہ ہے Emirates ID ہے یا جس بھی ملک میں آپ موجود ہے وہاں کا جو بھی آپ کو paper ملا ہوا ہے جس کی بنا پہ آپ وہاں پہ رہ رہے ہیں آپ نے وہ upload کرنا ہے یہاں پہ آئیں گے یہاں پہ آئے گا list میں original scan of visa آپ اس کو select کر کے اگر آپ کا آئے وہاں کا residence card ہے یا جو بھی چیز ہے آپ یہی select کر کے آپ اس کو upload کریں گے جیسا کہ یہ صودری بھی ہمیں ہیں ان کا اکامہ ہے میں اکامہ select دیتا ہوں اور میں upload کر دیتا ہوں یہ چیز ہو گئی اب اس کے بعد last پہ آئے گا please provide minor attestation form جو سب سے پہلا تھا میں نے بولا سب سے last میں کریں گے اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں میں دیکھیں اسی right side پہ آپ کو لکھا ہوا ملے گا download minor attestation form تو یہ download minor attestation form کے اوپر آپ click کریں گے اس کو click کر کے آپ اس کو download کر لیں گے download کر کے میں اس کو open کر لیتا ہوں download کیا یہ آپ کے سامنے یہ والا فارم آئے گا اب اس فارم کو آپ نے print کر لینا ہے کسی بھی دکان پر چلے جائیں اس کو آپ print کر لیں print کرنے کے بعد یہاں پہ بچے کی تصویر آپ نے لگانی ہے photograph آپ applicant بے شک online ہی لگا لیں اگر آپ کے جو آپ نے online submit کی ہے وہی picture آپ یہاں پہ یعنی کہ paint کی مدد سے جیسے بھی online computer سے لگا سکتے ہیں تو computer سے یہاں پہ وہ تصویر رکھ لیں یہ تصویر ہو گئی اس کے بعد یہاں پہ نیچے آ جائیں یہاں پہ ایک سائٹ پہ ہے father detail father detail میں کیا کرنا ہے father کا name father کا cnac number father کے sign اور date جس دن apply کر رہے ہیں اسی دن کی اسی طریقے سے mother detail آئی گی mother میں mother کا name cnac number ان کے sign اور ان کی date اگر دونوں میں سے جو پاکستانی نہیں ہے تو اس کا cnac والے میں nil لکھ دیں یا n a لکھ دیں کہ not applicable not available آپ یہ لکھ سکتے ہیں یعنی جو پاکستانی نہیں ہے کیونکہ اس کا تو cnac number نہیں ہوگا تو یہ application ہماری minor attestation form ready ہو گیا آپ اس کی تصویر بنا لیں اچھے طریقے سے یا پھر آپ اس کو scan کروا لیں اسی طریقے سے واپس آ جائیں یہاں سے document سے minor attestation form کریں browse پہ کلک کریں browse پہ کلک کر کے اب جو minor attestation form آپ نے ready کیا ہے اس کو select کریں اور آپ upload کے اوپر کلک کر دیں upload کے اوپر کلک کریں گے documents ہمارے سارے کے سارے بالکل complete ہو چکے ہیں اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ نیچے لکھا ہوئے save آپ نے save کے اوپر کلک کرنا ہے ہمارا یہ step جو ہے یہ بھی complete ہو چکا ہے اب اس کے بعد یہاں پہ اس کو اچھے طریقے سے ایک بار پڑھ لیجئے گا اچھے طریقے سے دیکھ لیجئے گا میں یہاں پہ personal information hide کر رہا ہوں لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پہ کیا ہے کہ جتنے information آپ نے عویدہ کو پر fill کی ہے وہ ساری کی ساری آپ کے سامنے آئے گی اچھے طریقے سے دیکھ لیں کوئی mistake ہے اس کو دور کر لیں اگر کوئی mistake نہیں ہے سب کچھ بلکوث صحیح ہے تو last میں آ جائیں یہ declaration ہے ان کو آپ tick کر دیں ان سب پہ tick کریں یہ tick ہونے چاہیے اور اس کے بعد نیچے لکھا ہوئے save آپ save کے اوپر کلک کریں save کے اوپر کلک کر کے لکھا ہوئے proceed to payment proceed to payment کے اوپر آپ کلک کریں جتنی بھی final amount ہے وہ آئے یہ terms and conditions پہ کلک کریں accept and continue پہ کلک کریں accept and continue پہ کلک کریں گے آپ کے سامنے یہ والا پیج آئے گا billing information والا زہر سی بات ہے جو بچہ ہے اس کا تو ڈی اس کا تو bank card نہیں ہوگا تو والد اپنا use کر رہا ہوگا جس کا بھی use کر رہے ہیں اس کی یہاں پہ ساری information آپ نے لکھنی ہے جس کا بھی card استعمال ہو رہا ہے تو یہاں پہ ان کے مکمل information لکھیں کسی بھی country کا ویزا یا master card ہونا چاہیے چاہے وہ debit card ہے یا credit card ہے آپ اس کو use کر سکتے ہیں کوئی condition نہیں ہے کہ لازمی طور پر credit card ہی use کرنا ہے credit ہے یا debit ہے اس کو use کر سکتے ہیں یہاں پہ billing information basic information لکھیں next کے اوپر آپ کلک کریں next کے اوپر کلک کریں گے تو next step پہ آئے گا جی card information اب جو آپ کا card ہے یہاں پہ ویسے credit card لکھا ہوگا ہے لیکن credit card یہاں پہ لکھنے کا مقصد کوئی اور ہوتا ہے آپ debit card بھی استعمال کر سکتے ہیں تو آپ اپنا card لیں اس کے اوپر card number لکھا ہوتا ہے card number یہاں پہ لکھیں scoti code یعنی کہ cvc code card کی back side پہ لکھا ہوتا ہے کچھ card کے front side پہ بھی three digit code ہوتا ہے cvc code three digit ہوتا ہے آپ وہ لکھیں card کی expiry date جو بھی ہے آپ وہ یہاں سے وہ لکھیں وہ لکھنے کے بعد card کے اوپر کیا name لکھا ہوا ہے آپ وہ یہاں پہ لکھیں ساری information دے کے جب آپ confirm and pay کے اوپر click کریں گے اس کے بعد آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا ہوگا جس bank کی information آپ نے دی ہے ظاہر سی بات ہے ان کی جانب سے آپ کو ایک code آئے گا جو code آپ نے یہاں پہ اب type کرنا ہوگا تو یہ otp آپ لکھیں گے اس کے بعد آپ submit کے اوپر click کریں گے submit کے اوپر جب آپ click کریں گے اس کے بعد یہ آپ کی application جیسے ہی payment ہوگی آپ کی payment کے ساتھ ہی آپ کی جو application ہے وہ بھی submit ہو جائے گی جیسے ہی آپ کی application submit ہوگی اسی کے ساتھ ہی آپ کو آپ کے email پہ یعنی کے جو آپ نے email address دیا ہے اس پہ آپ آپ کو ایک mail بھی receive ہو جائے گی جس کے اندر آپ کی application کا ہوگا کیا آپ کی application submit ہوگی ہے اس کے بعد ایک اور اچھے طریقے سے بات note کر لیجئے گا اگر آپ normal apply کرتے ہیں تو دس دن کے اندر اگر آپ urgent apply کرتے ہیں تو چار دن کے اندر تین چار دن کے اندر لیکن یہ working days ہونے چاہیے آپ کو یا تو approval کی email آ جائے گی یا پھر کوئی objection ہے تو اس کی email آ جائے گی جو بھی objection ہے آپ نے وہ دور کرنا ہے وہ دور کیسے میں کرنا ہے میں نے آپ کو starting میں بتایا تھا کہ اسی application کو دوبارہ آئیں گے existing application میں tracking ID پر کلک کریں گے تو جو objection ہوگا وہ آپ کو دوبارہ سے document upload کرنے کا option مل جائے گا اگر کوئی objection نہیں ہوگا تو approval آ جائے گی approval کے بعد آپ کا passport printing کے لیے چلا جائے گا اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ وہ آپ کو deliver کر دیا جائے گا جو آپ کو time بتایا normal تیس دن کے اندر urgent پندرہ دن کے اندر امید کرتا ہوں یہ آپ کو information اچھی لگی ہے اگر اچھی لگی ہے تو like اور subscribe ضرور کیجئے گا ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ